بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اللہ کے رسول ہیں آج بھی رسول ہیں قیامت تک کے لئے واحد رسول ہیں کائنات ارضی اور سماوی میں کوئی شہ ایسی نہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قائل نہ ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کافر جن اور کافر انسانوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں حضور علیہ السلام کی رسالت عام ہے وہ زمانوں سے متعلق نہیں آپ کی رسالت کی حدیں زمانوں اور مکانوں سے وراہ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بیجا گیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور آ کر عرض کیا اگر وہ درہت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں ایمان لے آوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اسے جا کر کہہ دے کہ تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں اس یہودی نے درہت کے پاس جا کر اس کو مخاطب کر کے کہا اِنَّا محمدہ کا ید اوکا تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں جب درہت نے حضور علیہ السلام کا نام پاک نام پاک سنا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا آگے پیچھے دائیں بائیں جھکا اور اس کی جڑیں اکھڑ گئی اور وہ اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا یہ حدیث بھی شفاہ شریف میں ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا ایک مقام پر پہاڑوں کا سلسلہ آیا ہم ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ آواز آئی بڑی پیاری پیاری آواز یہ الفاظ یہ تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا آواز تھی مگر آواز دینے والا نظر نہ آتا تھا وہ دوبارہ وہی آواز آئی مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا ان پہاڑوں میں آپ کا کون عاشق ہے جو اس محبت و ذوق سے درود پڑ رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے کہا ہاں اس کے اوپر ایک چوٹی نظر آتی ہے کہا ہاں اس کے اوپر ایک پتھر موجود ہے کہا ہاں تو فرمایا وہ پتھر مجھ پر صلوات و سلام پڑ رہا ہے سبحان اللہ یہ حدیث بھی شفاع شریف میں موجود ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک آواز آئی یا رسول اللہ میری امداد فرمائیے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے اور مجھے پکار رہی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے ہرنی نے عرض کیا آقا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے رہا کر دیجئے میں بچوں کو دودھ پلا کر جلد واپس آ جاؤں گے حضور نے فرمایا کیا تو ایسا کرے گی ہرنی نے عرض کیا آقا آپ کے ساتھ وعدہ کر کے کون بے وفائی کرتا ہے حضور نے اسے کھول دیا یہودی آیا کہنے لگا میرا شکار کیوں چھوڑا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گے یہودی نے کہا کسی بات کرتے ہو کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس آ سکتا ہے گیا ہوا شکار کیسے واپس آئے گا آپ نے فرمایا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے ضرور آئے گی یہودی نے کہا اگر واپس آ گئی تو میں ایمان لے آوں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو وہ بچے ساتھ لیے آ رہی ہے ہرنی نے آتے ہی اپنا سر حضور علیہ السلام کے مقدس قدموں پر رکھ دیا سبحان اللہ ہرنی کا سر جھکا تو ساتھ ہی یہودی کا سر بھی جھک گیا حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ یہودی اور دوسرا ہاتھ ہرنی کے سر پر رکھا پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے قید سے ازاد تو وہ تو عذاب نار سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے رسول ہیں جمادات نباتات حیوانات انسانوں فرشتوں اور عرشیوں کے رسول ہیں اور فرشیوں کے رسول ہیں رسولوں کے رسول ہیں اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحبہ کرام کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں رشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے رحیم ہیں وہ ہمیشہ رکوع سجود کرتے نظر آتے ہیں چیرے سجدوں کے نشان سے منور ہیں ان کی صفات تو توریت اور انجیل میں موجود ہیں جزاک اللہ موسیقی موسیقی